دوستو نائٹ فول ایک ایسی سمسیاں بن چکی ہے جسے لے کر کے بہت سے یوہا لوگ پریشان رہتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو لگاتار ہر ایک رات نائٹ فول ہو رہا ہے کسی کو دو چیار دن کے بعد ہو جاتا ہے تو بہت ایسے کم لوگ آپ کو ملیں گے جن کو دس پندرہ دن کے بعد ہو رہا ہے جن کو دس پندرہ دن کے بعد ہو رہا ہے ان کو گھبرانے والے کوئی بھی بات نہیں اگر آپ برمہ سے رہ کا پالن کر رہے ہو تو جلدی ہی یہ جو نائٹ فول ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا لیکن دوستو ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو لگاتار نائٹ فول ہو رہا ہے تو اس طرح کے نائٹ فول ہونے سے ہماری بوڈی پر کس طرح کا افیکٹ پڑتا ہے اس کے بارے میں ہم آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھنا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جو نائٹ فول ہیں وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے جس میں سے پہلا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا اسلیل یا پھر گندہ سپنا دیکھا ہے اس وجہ سے اگر آپ کا نائٹ فول ہوا ہے تو میرے بھائی اس کا کارن ہو سکتا ہے کہ آپ نے دن میں ضرور کوئی نے کوئی ایسا اسلیل چلچتر یا ہوئی فوٹو دیکھا ہوگا جس وجہ سے آپ کا نائٹ فول ہوا ہے تم آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی گلتی آپ نہ کریں یا پھر آپ نے ان ویچاروں کے بارے میں سوچا ہوگا اس وجہ سے بھی آپ کا ہو سکتا ہے تو اس لیے اس طرح کی ویچار اپنے من میں نہ لائے اس طرح کا نائٹ فول اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک چیز تو ضرور نوٹس کی ہوگی کہ آپ کی جو ارجز ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو چکے یعنی کہ کہاں واسنہ ہے وہ آپ پر ہاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آپ ویریا ناس پی کر دو لیکن آپ کو کرنا نہیں ہے میرے دوست آپ کو برحمہ سیرے میں آگے بڑھتے جانا یہی پر رکنا نہیں ہے تو اس طرح کے نائٹ فول ہونے سے آپ کی جو ارجز ہے وہ بڑھنے لگتی ہے دوسرے طریقے سے جو نائٹ فول ہوتا ہے وہ بینہ کسی اسلیل سپنے کو دے کے ہی ہو جاتا ہے تو اس طرح کے نائٹ فول ہونے کا جو کارن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ راتری کا جو بوجن ہے وہ صحیح سمیہ پر نہیں کر رہے ہو اور اتیدک ماترہ میں کر رہے ہو کیونکہ دوستو راتری کے سمیہ ہمیں اتنی زیادہ ارجز کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے کیونکہ سبھی لوگ رات کو سونے جاتے ہیں تو اس سمیہ ہماری جو ارجز ہے وہ کسی بھی کام میں نہیں لگتی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو راتری کا بوجن ہے وہ آپ کم ہی کرے اور سونے سے دو یا پھر تین گھنٹے پہلے ہی آپ کو اپنا جو بوجن ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے اور دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں رات کو آپ کو زیادہ جو بھی لیکویڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کا سیون آپ کو نہیں کرنا ہے چلیے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں کہ نائٹ پول سے ہماری بوڈی پر کیسا ایفیکٹ پڑتا ہے دوستو جب کبھی بھی آپ کا نائٹ پول ہوا ہے تو آپ نے یہ چیز تو ضرور نوٹس کی ہوگی کہ آپ کو اپنے سریر میں ایک آلنس سا محسوس ہونے لگتا ہے جتنی ارجز آپ کو پہلے محسوس ہوتی تھی اس سے کم ہی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور آپ کا من کسی بھی کام میں نہیں لگتا ہے آپ کسی کسی کو تو لگاتا نائٹ پول ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے میں وہ تناو لینے لگتے ہیں دپریشت ہونے لگتے ہیں تو میرے بھائی ایسے میں آپ کو گبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ جتنا زیادہ ڈر ہوگے گبراؤگے تو آپ کے نائٹ پول کی جو سمباؤنا ہے وہ اور زیادہ بڑھتی ہے تو اس لئے آپ کو گبرانا رائی ہیں اور بھرمچریہ کے جتنے بھی رول ہیں ان کو ہولو کرنا ہے اب آپ ویرین آس کرنا بند کر دیتے ہو اور بھرمچریہ کا پالن شروع کر دیتے ہو تو اس سمیں اگر آپ کو نائٹ پول ہوتا ہے تو اتنا زیادہ آپ کو نقصان جھیلنے کو نہیں ملتا ہے اس لئے میرے دوست اماں آپ سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ویرین آس تو بھول کر بھی نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کا نائٹ پول ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے اور دوستو نائٹ پول ہونے سے جو سر کے بال ہے وہ بھی جڑنا شروع ہو جاتی یہ جو پروپلم ہے وہ زیادہ لوگوں کو فیس نہیں کرنے پڑتی ہے لیکن کچھ کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے اگر دوستو ہم بات کریں کہ نائٹ پول ہونے سے ہماری بوڈی کمزور ہوتی ہے یا پھر نہیں تو میں آپ کو بتا دو کہ جب کوئی انسان ویرین آس کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو نقصان ہے بوڈی کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ویرین آس کرنے سے جو ہماری سریر کی جو اصلی طاقت ہوتی ہے جو نچوڑ ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے جیسے کہ ایک گنہ ہوتا ہے اس میں رس نکلنے کے بعد جو گنے کی کیسی آلت ہوتی ہے اسی طرح ایک انسان کی آلت ہو جاتے جب وہ ویرین آس کرتا ہے دوستو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو روزانہ ویرین آس کرتے ہیں لیکن ہماری بوڑی پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں پڑتا ہے تو میں وہ لوگوں سے کہنا ساؤں گا کہ اس سمیں آپ جوان ہو لیکن جیسے جیسے یہ جوانی کا جو سترے گا آپ بڑا پہ کی اور جاؤ گے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا اور خود پر پستاوا ہوگا کہ کاسم بچپن میں ایک گلتیاں نہ کرتا تو آج یہ میرا حال نہ ہوتا تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ویرین آس کرنے سے ہماری بوڑی پر بہت بورا پرواہ پڑتا اگر ہم کمپیر کریں نائٹ پول سے کیونکہ جب انسان کو نائٹ پول ہوتا ہے اس سے جو ویرین باہر نکلتا ہے تو وہ ہمارے سریر کا حصہ نہیں بنا ہوتا یعنی کہ اے پچیت ہوتا ہے اس ویرین میں اتنی کوالٹی نہیں ہوتی ہے جتنا کی ویرین آس کرنے سے جو ویرین باہر نکلتا ہے اس میں ہوتی ہے تو نائٹ پول سے آپ کی بوڑی پر بہت کم نقصان پہنچتا ہے یعنی کہ نئے کے برابر یہ آپ مان سکتے اگر آپ برحمہ چیرہ کا پالن کر رہے ہو تو میں دوستوں میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ برحمہ چیرہ کا پالن کر رہے ہو سبھی نیم کو اچھے سے اپنا رہے ہیں صبح جلدی اٹھ رہے ہو رات کو سونے کا ٹائم آپ کا صحیح ہے اچھا بوجن کر رہے ہو سدھ ساتھوک بوجن ہے آپ کا تو آپ پر جو نائٹ پول کا جو پرواہو ہے وہ بہت ہی کم پڑے گا یعنی کہ نئے کے برابر ہوگا یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے اس لئے دوست آج سے ہی آپ برحمہ چیرہ کا پالن کرنا شروع کر دیجئے آئی ہوپ یہ جو کونسیپٹ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو میرے دوست ویڈیو پر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دینا تو ملتے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہند جے بارت